بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حصرے میں نواز شریف نے سب سے پہلے لندن میں ایک پروجوم پریس کا انپرنس کر کے یہ کہا ہے کہ یہ تین ججز اگر سماعت کریں گے تو ان کے فیصلے کو ہم قبول نہیں کرتے یہ اپنی مرضی سے فیصلے لینا سپریم کورٹ کے اندر یہ مسلم لیگ نواز کا ایک پرانا وطیر ہے انسیس ستانوے میں جسٹیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاب بھی انہوں نے باقیدہ سپریم کورٹ کے اندر چڑھائی کی تھی اور چاروں صبحوں کے اندر ججز کو ہائی کورٹ کے ججز کو غریدنے کے لیے بریف کیس کا استعمال کیا گیا تھا اب ایک بار پھر یہ جو کہا جا رہا ہے بار بار کے فل کورٹ بینچ بنائیں اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر ججز کو انہوں نے منیج کیا ہے اب دو چار ججز رہ گئے اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ دو تین ججز ہی ہر کیس کے لیے کیوں نامزد کیے جاتے ہیں جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ وہ بینچ بناتا ہے تو اس کے اوپر آپ کون ہوتے ہیں کہ جی آپ اس کو پابند کریں یا روکیں اعتراض کریں وہ جہاں بھی ایزی فیس کرتے ہیں یا جن لوگوں کو کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں کسی بھی کیس کے حوالے سے تو ان کو وہ اتار کر دے دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر مریم نواز نے بھی اسی طرح کا لہجہ استعمال کیا جہجوں کے نام لے کے ان کی تذہیق کی توہین کی اور ان کو چیلنج کیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جب تک ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے نہ الیکشن ہوں گے اور نہ ہی ہم سپریم کورٹ کی کسی کاروائی کو مانیں گے اب یہ سارے فیصلے آپ نہیں کرنے ہیں تو آپ کے چیچا کی حکومت ہے پھر وہ کیا کر رہی ہے وہ کچھ اور کر رہے ہیں آپ کچھ اور کر رہی ہیں اور مقصد جو ہے وہ دونوں کا چیف جسٹس آف پاکستان اور پوری عدلیہ کو مروب کرنا ہے ان کو تنگ کرنا ہے ان کو ان کے کام سے روکنا ہے جبکہ دوسری خبر جو عمران خان کی ہے عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ حکمران اس تحریک کے نتیجے میں بے جاتے ہیں یا اس تحریک کا مقابلہ کرتے ہیں تحریک کا مقابلہ کرنا ان کے لیے اس لیے مشکل ہوگا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ انتشار چاہتی ہے لہذا ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اور مختلف ایکٹیوٹیز پر پابندی لگائی گئی جلسی کی اجازت دے کر منسوق کی گئی یہ ساری چیزیں یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف تو انتشار چاہتی ہے بھئی اگر ہم انتشار چاہیں تو پھر الیکشن کون لڑے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو بروقت الیکشن ہو نوے روز کے اندر ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم تو پورامن طریقے سے اس سارے کام کو آگے بڑھانے کے چکر میں ہیں اور حکومت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اب انتشار جو پھیلانا چاہتے ہیں وہ تو الیکشن سے فرار چاہتے ہیں یہ جو پنجاب کے اندر عمران خان نے کہا کہ پنجاب کے اندر جو یہ نکوی کی حکومت قائم کی گئی ہے یہ دراصل پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لئے قائم کی گئی ہے اس کو ٹاس کی ایک دیا گیا ہے تو ایسے آلات میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پبلک میں جائیں اپنی الیکشن کمپین کریں الیکشن لڑیں اور ان کو یہ بتائیں کہ عوام کس کے ساتھ ہیں عمران خان نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیزیں بھی بہت ساری ان کے پاس ہیں اور خود عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ازمائے ہوئے کھوٹے سکھے ہیں ان کے مقابلے میں عمران خان کی کریڈیولیٹری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور جتنے بھی زمنی اندخابات ہوئے ہیں پنجاب ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو اس کے اندر پی ٹی آئی نے زبردست کم یا بھی حاصل کی ہے اور اب چونکہ گراف بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے عمران خان کے پاس تو ٹکٹیں دینے کے لئے وہ جو ہے اپنا اب ٹکٹیں کم پڑ گئی ہیں اور کینی ریٹ بہت زیادہ ہیں وہ سب کینی ریٹس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک الکے کے اندر تین یا پانچ کینی ریٹ ہیں تو کوئی بات نہیں ایک ٹکٹ تو ایک کو ملے گا لیکن باقی چار لوگوں کو بھی ہماری اکومت آتی ہے تو ہم اڈجسٹ کریں گے مختلف ذمہ داریوں کے حوالے سے تو عمران خان کے وی ان کو پاکستانیوں نے بڑے اچھے انداز میں قبول کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہیں بڑی تعداد میں اس کے ساتھ ہیں جو جدی پشتی مسلم ڈیگ نواز کے ساتھ تھے وہ بھی مسلم ڈیگ نواز کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے عوام کو فلمیں تو بہت دکھائیں وعدے بہت کیے لیکن وعدوں پر عمل درامت بہت کم ہوا اور لوگوں کو آسانیاں بہت کم دی گئیں ان کے مسائل جن کے توں پڑے رہے ہیں ابھی رمضان کے اندر دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے یوٹلٹی آئیٹمز کے اوپر کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ جو پرائس کنٹرول کمٹیوں ہوتے تھے کسی زمانے میں وہ بلکل امن سکون کی نیند سو رہی ہیں اور ان کو دنیا کے ہر چیز پرائس کنٹرول کمٹیوں کی طرف سے دکانداروں کی طرف سے تاجروں کی طرف سے ہر ضروریہ اشیاء جو ہے وہ ان کے گھر پہنچائی جا رہی ہیں بٹن ہو چکن ہو یا کہ بیف ہو کی ہو چاول ہو دالے ہو چینی ہو مثالے ہو یا سبزیاں ہو فروٹ ہو یا جوسز ہو سب چیزیں ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہیں وہ ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے کیا سرکاری ریٹس پر عمل درامت کرائیں گے اور باقی رہ گی بات یوٹریلٹی سٹورز کی تو وہاں بھی یہ بہت بری صورتحال ہے شکایت کنندگان کا کوئی سننے والا نہیں ہے اور دھکے اور وہی ساری چیزیں وہاں بھی چل رہے ہیں ایسے حالات میں پاکستانی جائیں تو کہاں جائیں کس کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں رہ کے پھر بھی عمران خان کا دروازہ ایک ایسا رہ جاتا ہے کہ جہاں ہر آدمی جا کے دل کی بڑھاس نکلتا ہے اور ان کو اپنا مائی باپ سمجھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دعائیں کرتا ہے رو رو کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار میں لائے تاکہ آپ لوگوں کی دکھوں کا مدعوہ کر سکیں تو یہ وہ کہتا ہے نا زبان زدہ عام یعنی زبان خلق نکارہ خدا سمجھو کیا یہ ایک جو یہ جو بنائے گئے تھے محاورے اور مکھولے اور یہ ساری چیز ہیں لوگوں کے اس کے بیک پہ تجربات ہیں اور وہ یقیناً سچ ثابت ہوتے ہیں اب جس طرح نواز لیگ نے ہٹ دھرمی کا کلچر اپنایا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی پاکستان پیپس پارٹی اور دوسری جماعتیں اختلاف کر رہی ہیں اور انہیں سمجھا رہی ہیں کہ آپ آخری عد تک نہ جائیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہر طبقے فکر آ کے مل رہا ہے جوڑ رہا ہے ان کو جو ہے اپنی حمایت کی یقین دھانی کر رہا ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانیوں کی امیدوں کا مہور و مرکز عمران خان ہے اور یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یقیناً عام آدمی کی بات سنی جائے گی عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور تبدیلی بھی عملی طور پر آئی گی تو دیکھتے ہیں کہ اب کل کا دن رہ گئے اتوار کا وہ منڈے کو سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے بہت سارے جو سینئر مارینِ قوانین ہیں اور آئین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا ہوگا اور جھگڑے کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ ہم ایک ایسی بند گلی میں چلے جائیں گے کہ جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا خدا کرے کہ ایسا نہ ہو مفاہمت اور احساسے ذمہ داری کے ساتھ اس ماملے کو سلجائے جا سکے تاکہ ہمارا پیارا وطن ان مسائل سے نکل کر اکیسویں صدی میں ترقی کی راہ پر گھمزان ہو سکے اجازت چھوں گا ملتے ہیں اگلے بھی لاغ میں ملتے ہیں